بچوں کی چہرے سے بال صاف کرنے کے دو سے تین طریقے ہیں جو کہ بہت زیادہ سنپل اور بہت زیادہ یوزفول ہیں اگر چھوٹی سی عمر میں بچوں کی چہرے سے بال صاف کر دیے جائیں تو ان کا چہرہ بہت زیادہ صاف ستھرا اور ان کا رنگ جو ہے وہ گورا ہوتا ہے اور نکھرتا ہے سو آج آپ کو ایک قدیم اور پورانا طریقہ بتائیں گے جس سے ہمارے بڑے بچوں کے بال صاف کرتے آئے ہیں اور اس کی ایک سے دو اپلیکشنز میں بچے کا چہرہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے اس پہلے ہم ایک چھوٹا سا باول لے لیں گے اور اس میں ہم لیں گے ہاف ٹیبل سپون دیسی گھی دیسی گھی کو میں ادھر ملٹ نہیں کر رہی آپ کے پاس اگر بہت زیادہ ہارڈ ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا ملٹ کر لیں گے میرے پاس ملٹڈ فارم میں ہے اور اس میں ہاف ٹیبل سپون ہی ہم گندم کا آٹا ایڈ کریں گے اچھا جی اب ان کو مکس کر لینا ہے اور بال اتارنے کا جو طریقہ ہے وہ اس مکسچر کے ساتھ کس طرح سے اتارنے ہیں وہ اپنے کمپلیٹ گائیڈ لائنز دیکھنی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے آٹے کا ٹیکسچر کیا ہونا چاہیے بالوں کو کس طرح سے جو ہے وہ ریموو کرنا ہے مساج کس طرح کرنا ہے یہاں پر مجھے جو بیٹر ہے وہ تھوڑا سا پتہ لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور آٹا ایڈ کیا ہے آٹے کی جو کنسسٹنسی ہے گھی کے اندر وہ اتنی ہونی چاہیے کہ جتنا ہم روٹی بناتے ہوئے آٹا جو ہے وہ ہمارا سوفٹ ہوتا ہے اتنا سا اچھی طرح مکس کر کے جو ہے وہ اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا گوند لیں گے یہ تو ہے سمپل سا طریقہ میٹیریل بنانے کا اب مین پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ بال ہم نے ریموو کس طرح کرنا ہے مساج کس طرح کرنا ہے کتنی دیر کے لیے کرنا ہے اور اس کے کون کون سا سٹیپ ہے محمد کے فیس پر میں ایک دو طریقے سے مساج کر چکی ہوں اور اس کی میں نے ویڈیوز بھی اپلوٹ کر دیا اپنے چینل پر اور آج یہ ایک اور طریقہ جو ہے میں اپلائے کرنے لگی تھی سیکنڈ ٹائم میں یہ اپلائے کرنے لگی ہوں اور اس سے مجھے فرس ٹائم میں بہت اچھے ریزرلٹس ملے تھے تو میں نے سوچا میں آپ سے بھی شیئر کروں محمد جو پیدا ہوا تھا تو اس کا فیس تھوڑا سا ہیری تھا ماتھے پر بال تھے تو میں نے تین سے چار دفعہ جو ہے وہ دو میتھرڈس ایمپلیمنٹ کی ہیں اس کے اوپر اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اس کا چیرہ ساف ستر ہو گیا ہے اچھا جی اب آٹے کا جو ہم نے مکسچر بنایا ہے اس کو اس طرح سے فور ہیڈ پر رکھ دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس طرح دبا دیں گے اور اب اس کا مساج آپ نے کس طرح کرنا ہے بلکل سوفٹ انڈیٹ آپ دیکھیں گے کہ میرا بیبی روئے گا نہیں اور ایریٹیٹ نہیں ہوگا اسی طرح آٹے کو پکڑ کے آپ نے لائٹ لائٹ سا مساج کرتے رہنا ہے سرکولر فارم میں بھی اور اس طرح رائٹ لیفٹ اوپر نیچے اچھی طرح سے بالوں کو جو ہے وہ آپ نے فوکس کرنا ہے جہاں جہاں بال ہیں وہاں وہاں اس کا لائٹ سا مساج کرتے جانا ہے اور مساج کرتے کرتے ہی آٹے کو اس طرح سے ماتے سے اتارتے جانا ہے بہت سمپل بہت آسان اور بہت یوزفل میتھرڈ ہے یہ میں اس سے بہت امپریس ہوں آپ اس کو ضرور ضرور ٹرائے کر دیکھئے کہ اپنے بیبی کے اوپر اب اس سائٹ سے جو ہے مساج کریں گے کمپلیٹ فور ہیڈ کا مساج کرنا ہے رائٹ سائٹ سے یہاں پر کافی زیادہ بال تھے محمد کے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائٹی پرسنٹ جو ہیں وہ یہاں سے کلیئر ہو گئے ہیں اور باقی کی ٹین پرسنٹ بھی انشاءاللہ سے ہو جائیں گے اچھا جی بال کب تک ریموو کر سکتے ہیں بہت سارے کوسٹنز آتے ہیں کس ایج تک ہم اپنے بچوں کے بال جو ہم خود سے بال اس طرح کلیئر کر رہے ہیں بچوں کے وہ اور وہ سکس منس تک ہو سکتے ہیں اس کے بعد بچہ جو ہے وہ گرون اپ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے سکن بھی گرون اپ ہوتی ہے اس کے بال بھی جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ والی ریمیڈیز جو ہیں وہ کام نہیں آتی ہیں اس کے لئے تھوڑی اور طرح کی ریمیڈیز ہوتی ہیں سو یہ ہم سکس منس تک اپلائے کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ بیبی کے بال بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہو جاتے ہیں کیونکہ بچوں کے بال اس ایج کے بچوں کے بال بہت سوفٹ اور بہت جو ہے وہ نازک سے ہوتے ہیں تو ہم ان کو اس طرح سے سمپل طریقوں سے ریموف کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیگٹیو کومنٹس کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ ان کی سکن کیر کرنی چاہیے تاکہ جب وہ تھوڑا گرون اپ ہوں ان کا چیرہ صاف ستھ رہا ہو سب کو پسند ہے اچھا چیرہ صاف چیرہ صاف رنگ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم اپنے بچوں کو سکن کیر روٹین دیتے ہیں تو آٹے کا جو مکسچر ہے اسی طرح آپ نے چینج کرتے جانا ہے یہ والا جو ہے وہ سائٹ پر رکھ کر تھوڑا سا نیو لے لیں گے اور یہ جو عمل ہے آپ نے تین سے چار دفعہ ریپیٹ کرنا ہے جب تک آپ کا بیبی اس کو ہیپیلی بیئر کر رہا ہے آپ اس کو اپر اپلائے کر سکتے ہیں ہیر ریموف ہونے کے علاوہ جو سیکنڈ جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بیبی کا جو فور ہیڈ ہے اس کی شیپ بہت اچھی بنتی ہے جیسے جیسے ہم ماتھا جو ہے وہ اس طرح دباتے ہیں پریس کرتے ہیں تو بیبی کا فور ہیڈ شیپ بھی اچھا بنتا ہے اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ بیبی کی سکن بھی فیئر ہوتی ہے جب انوانٹڈ ہیئر بیبی کے فیس سے ریموف ہو جاتے ہیں تو بیبی کا فیس آٹومیٹکلی جو ہے وہ بہت پیارا اور ساف ستھرا لگنا شروع ہو جاتا ہے سو دو سے تین دفعہ یہ جو پروسیجر ہے میں نے کر لیا ہے اور فنگر ٹپس کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ کا بیبی بھی خوش رہے ایرٹیٹ بھی نہ ہو اور انوانٹڈ ہیئر بھی ریموف ہو جائیں اب جو ہے وہ ایک وائپس لیں گے سوفٹ سا وائپ آپ نے بچوں کے لیے جب وائپس یوز کرنا ہے تو بہت اچھی کمپنی کے سوفٹ فالے وائپس لینے ہیں لوکل وائپس آپ نے یوز نہیں کریں سپیشلی فیس کے اوپر اچھا جی ایک وائپس لیں گے اس کی فولڈز کر لیں گے فور فولڈز کر کے اور بیبی کا جو فیس ہے وہ ہم سوفٹ لی کلین کر لیں گے جو بھی اس کے اوپر بیٹر وغیرہ آٹا یا جو بھی مکسٹر لگا ہوا ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے محمد جو ہے وہ ماشاءاللہ سے 3 منس کا ہو گیا ہے بہت سارے لوگ ایج بھی پوچھتے ہیں اور 3 منس کے اندر اندر ہی میں نے دیکھیں اس کے جو انوانٹڈ ہیئر ہے ماتھے کے وہ کلینر کر دیئے ہیں آپ 6 منس تک بھی ویٹ نہ کریں آپ چھوٹے بچے کا جو ہے اس کو اس طرح سے دو تین طریقے جو ہیں وہ اپلائے کروا کر آپ دو سے تین مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں اور بیبی کا فیس بہت پیارا کلیر ہو جاتا ہے جب بچے کے سر بنانے کی بات آتی ہے فور ہیڈ شیپ کی بات آتی ہے ہیڈ شیپ کی تو اس میں بھی یہی ریکمینڈڈ ہے کہ 2 سے 3 منس کے اندر اندر آپ کوشش کر سکتے ہیں تب بچے کے بونز جو ہیں وہ کافی سوفٹ ہوتی ہیں تو ہیڈ شیپ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے فور ہیڈ شیپ نوز شیپ ہر چیز جو ہے وہ اگر آپ خود سے پلائے کر رہے ہیں بچے کے اوپر تو وہ دو سے تین مہینے جو ہے وہ آئیڈیل ہوتے ہیں کچھ بھی کرنے کے اس کے بعد ماشاءاللہ سے بیبی گرون اپ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ہیڈ شیپ بھی جو ہے وہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے اور اس طرح ہیئر وغیرہ رموک کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے سو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کے سارے کام جو ہے وہ ایزیلی ہو جاتے ہیں اب محمد کو جو ہے وہ ٹمی ٹائم دے دیں گے تھوڑا سا اس سے اس کا جو ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے یہ بہت شوق سے کھیلتا ہے اس پوزیشن میں کرولنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بڑا خوش رہتا ہے سو امید ہے آج کی یہ پیاری پیاری ٹپس آپ کو اچھی لگی ہوں گی یوسفل رہیں گے آپ کے لئے انشاءاللہ آپ نے ضرور اپلائے کرنا ہے اپنے بی بی کے اوپر اور مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کی اس بار میں کیا رہا ہے اور آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اب میری ویڈیو کو لائک کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو پریس کر دیں اور اسے کے سب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں مجھے دیں مجھے دیں مجھے دیں مجھے دیں